ہمارے گھر میں ایک برچے پارٹی تھی تو آج میں آپ کو اس کا سارا سیٹ اپ دکھاتی ہوں یہ ایک کارنر بنایا ہوا تھا جس میں ہر طرح کی سیلڈ تھی کیونکہ جو مہمان تھے ان میں کچھ لوگ ویجیٹیرین تھے کچھ ریگولر ڈائیٹ پر تھے اور کچھ بلکل ڈائیٹ پر تھے تو ان کے حساب سے یہ ساری سیلڈ ہیں یہ پاسٹر سیلڈ ہیں یہ ساتھ پائنیپل ہیں کھانے کو اس طرح سے کیا تھا کہ ویجیٹیرین میں تھی پوریاں چنے اور اس کے ساتھ تھا حلوہ اور آلو کی بھاجی ویجیٹیرین منچورین اور پالک پنیر ریگولر کھانے میں چائنیز کھانا بنایا تھا فرائیڈ رائز تھے منچورین تھا اور اس کے ساتھ تھا چکن کون سو اور بیف کی حلیم تھی نان تھے اور اس کے ساتھ تھا چکن روست میٹھے میں کیک تھا چائے اور اس کے ساتھ ربڑی بنی ہوئی تھی سوئیاں اور ایک منگو ڈیزرٹ بنائی تھی سب سے پہلے خواتین اور بچوں کو کہا کہ آپ اپنی پلیٹس وغیرہ بنا لیں کیونکہ بچے کھیل کھیل کے تھک چکے تھے اور ان کو بھوک بھی لگ رہی تھی اس کے بعد پھر جو سارے مرد حضرات تھے انہوں نے اپنی پلیٹس بنائی کیونکہ ان کا سب کا باہر بیک یارڈ میں انتظام کیا ہوا تھا خواتین اور بچے سارے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے بچے پارٹی میں جو سب سے مزے کا ٹائم ہوتا ہے وہ کیک کے کٹنے کا ہوتا ہے اور بچوں کو بہت انتظار ہوتا ہے کہ جلدی سے کیک ان کی پلیٹس میں آ جائے اور اصل میں جو رونک ہوتی ہے وہ بچوں کی ہی ہوتی ہے جب مینیو بن رہا تھا اور گیسٹ لسٹ بن رہی تھی تو اس کے حساب سے سب نے کہا کہ یہاں پہ ذرا سی ورائٹی دینے کی ضرورت ہے تو ہم کیٹرنگ کروا لیتے ہیں تو میں نے کہا نہیں ہم سب ارام سے خود ہی مل کے تو یہ سارا کھانا خود اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے اور سب کے ساتھ مل کے انجوائے کریں گے الحمدللہ نیت تھی اللہ نے سب کچھ بہت اچھا کر دیا